اسلام علیکم دوستو آئی ہم بلالتی ویلکم بیک مائی چینل آپ ٹوانٹی تری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دا ریل سٹوری آف ٹائٹینک بتائیں گے ٹائٹینک جہاز کیسے ڈوبا اس کی طرزیں تمیر کیا تھی وہ کہاں سے چلا کہاں ڈوبا یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ یا ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کی جانے گئیں اور کون کون سے لوگ اس پہ سوار تھے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی ہمارے چینل کو لازمی کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرح پندرہ اپریل انیس سو بارہ یہ وہ طریقہ بہت دن ہے جیسے طریقہ کبھی نہیں بھول سکتے دنیا کا اس وقت سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک اپنے پندرہ سو مسافروں کو لے کر اپنے آخری منزل کی طرف روانہ تھا جو کہ اٹلینٹک اوشن میں ایک آئس برک سے ٹکرا کر ڈوب گیا جس میں کم سے کم پندرہ سو لوگوں کی جان گئی اٹلینٹک اوشن میں پڑے اس کے ٹکڑے کہیں ان کہیں داستان سناتے ہیں اس وقت ٹائٹینک کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا تو اس کی یہ کاوت بھی جھوٹی ثابت ہو گئی جہاز کے ڈوبنے کے ساتھ ہی چلتے ہیں کہ ٹائٹینک کہاں بنا تھا کیسے بنا تھا جب آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں ٹائٹینک کی تعمیر شروع ہوئی تھی انیس سو سات میں آئلینڈ کے شہر بلفاس میں جو کہ جہازوں کی تعمیر کے لحاظ میں اس وقت ایک بڑا ہی مشہور شہر تھا اس وقت تین جہاز بنے تھے جس میں سے ٹائٹینک ایک مسافر جہاز تھا بحری جہاز تھا جو کہ اس وقت سب سے مشہور ہوا تھا اس میں بچاؤ والی کشتیوں کی تداد بھی چھتیس رکھی گئی تھی جس کو اس کے مالک نے کم کروا کہ بیس کروا دیا تھا کہ یہ محفوظ ترین جہاز ہے اس وجہ سے ٹائٹینک کو ایک فائیو سٹارز ہوتل کی طرز کا ایک جہاز بنایا گیا تھا اس کی جو لمبائی تھی وہ آٹھ ہزار ایک سو تئیس فور تھی اس میں تین قسم کی چمنیاں رکھی ہوئی تھی جہاں سے دعا نکلتا تھا ایک چوتھی چمنی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لئے رکھی گئی تھی لیکن وہ چمنی سے دعا نہیں نکلتا تھا صرف تین چمنیاں تھی وہ ورکیبل تھی ایک صرف ڈیزائن میں شامل کی گئی تھی تاکہ اس جہازگی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے اس میں تین پورٹشن بنائے گئے تھے ٹائٹیننگ میں فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس فرسٹ کلاس میں جو مسافر سفر کر سکتے تھے وہ فرسٹ کلاس جسے ہم بزنس کلاس بھی کہتے ہیں وہ مسافر تھے سیکنڈ کلاس میں نارمل اکانومی کلاس جو تھی وہ تھی اور تھرڈ کلاس جو آپ کو عام مسافر جو سفر کرتے ہیں بہت ٹیکٹ جو تھی وہ فرسٹ کلاس کی سیکنڈ کلاس سب کے لیدہ لیدہ ٹیکٹ تھی اور بہت ہائی ٹیکٹ تھی فائف سٹار ہوتل کی طرز پر یہ جہاز جو بنا تھا وہ ایک لنڈن کا ایک مشہور ہوتل ہے آر آئی ٹی زی ریڈز اس کی اس جہاز کو کپی کیا ہوا تھا اس ہوتل کا نقش پہ یہ جہاز بنایا گیا تھا اب بھی وہ لنڈن میں موجود ہے ہوتل آپ دے سکتے ہیں کہ ٹائٹینک اس طرز پہ ہی بنایا گیا تھا اس کے لیے سے اس میں والی بال بیس کیمپ بھی رکھا گیا اس میں لائبریری بھی رکھی گئے اس میں گراسی پلانٹ بھی رکھے گئے اس میں کتب کھانا بھی رکھا گیا اس میں سویمنگ پول بھی رکھا گیا تھا یہ ساری فیسیلٹی جو تھی وہ فرسٹ کلاس والوں کو اویلیبل تھیں اب یہ جہاز جب کمپلیٹ ہو گیا تو اپنے پہلے اور آخری سفر کی طرف یہ روانہ ہوا گیارہ اپرہ انیس سو بارہ میں اس کا پہلا اور آخری سفر تھا امریکہ سے یہ جہاز نیو یورک کی طرف جا رہا تھا اس جہاز میں تقریباً چھتی سو کے قریب جو پیسینجر موجود تھے کیپٹن تھا اور باقی عملہ تھا تو پہلے جب سارا ٹمپریچر چیک کیا گیا سمندر کا اٹلینٹک اوشن کا ٹمپریچر چیک کیا گیا وہ ٹھیک تھا نارمل تھا یہ جہاز کافی دن سفر کر سکتا تھا تو لہٰذا ساری چینیں جو چیک کر کے یہ جہاز نکل گیا اپنے سفر کی طرح رمان دواں ہو گیا جیسے یہ جہاز جا رہا تھا تین ایک چار دن بعد تقریباً ٹمپریچر اٹلینٹک اوشن کا کام ہونا شروع ہو گیا جس سے آئس برگ سمندر میں بننا شروع ہو گیا یہ واحد جہاز تھا جس سے اس وقت انفارمیشن بھی دی گئی وائلس کے ذریعے کہ رک جائیں واپس آ جائیں کہ آگے جو ہے آئس برگ بن رہے ہیں آپ نقصان ہو سکتا ہے لیکن یہ جہاز جو سفر کر رہا تھا وہ تقریباً کچھ میل فی گھنٹا کی طرف تار سے سفر کر رہا تھا پچیس میل شاید فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر رہا تھا اس کے سپیڈ جب کپٹن کو پتا چلا کہ ٹمپریچر کام ہو گیا ہے واپسی نام ممکن نہیں ہے تو اس کو اتنا اس نے مدد کے لیے کال بھی کئیں وائلس بھی کئیں لیکن اس وقت کوئی فیضہ نہیں تھا کہ جہاز اپنے سپیڈ آئس برگ کے بلکل قریب ہوتا گیا اسی سپیڈ سے جا کے آئس برگ میں جہاز لگتا ہے سائیڈ سے جس کا یہ نقصان ہوتا ہے اس میں کافی بڑا گیارہ جو کھڑا پڑ جاتا ہے جسے شگاہ پڑ جاتا ہے جسے تین سو فیڈ تقریباً گیارہ اس میں شگاہ پڑ جاتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے جب جہاز ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے مہرین کا اکثر خیال یہ ہے کہ اگر جہاز کو سامنے سے ٹکر لگتی یا بیک سے ٹکر لگتی شاید بچ جاتا لیکن اس کو درمیان سے ٹکر لگی تھی جس سے اس کو کافی نقصان پہنچ جاتا اور وہ جہاز ڈوبنے شروع ہو گیا یہ ایسا واحد جہاز تھا جس کی اگر چار پہلی منزلیں ڈوب بھی جاتی تو یہ پھر بھی سمندر میں تیارتا رہتا لیکن جب پہلی چار منزلوں میں پانی چڑھایا مسافروں کے کمرے میں پانی چلا گیا تو اس وقت انہیں حساس ہوا کیپٹن کو بھی حساس ہوا کہ آپ جہاز ڈوب رہا ہے آپ بچاؤ کی مجیش نہیں ہے تو لہٰذا جو بیس کشتیاں تھی وہ نکالی گئیں وہاں سب سے پہلے جو مسافر اتارے گئے وہ فرسٹ کلاس بزنس کلاس والے نائنٹی فیصد مسافر ہے انہیں بچایا گیا پھر سیکنڈ کلاس والے جو مسافر تھے ایٹی فیصد کے قریب انہیں بچایا گیا پھر تھرڈ کلاس والے بہت ہی کم مسافر تھے افرا تفری میں ایک ہاتھ کشتی اُلٹی بھی جس سے کافی جانے چلی گئی جو اس جہاز کا کیپٹن تھا کیپٹن سمیت اس نے نہ ہی اپنی جان بچانے کی کوشش کی نہ ہی جہاز سے اترنے کی کوشش کی اس نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا اور وہیں جان دے دی تو اس جہاز کے ہم مزید آپ کو کچھ اور ڈیٹیل بھی بتا دیتے ہیں کہ اس جہاز میں اور کیا کیا جو تبدیلیاں تھیں وہ کیا سے رونمائی کیا کیا اور کیا کیا جو ہے وہ اس وقت جو سسٹم تھا وہ کیا بنا تھا کیا سے یہ جہاز تمیر ہوا تھا سارے چیزیں ہم آپ کو مزید اگاہ کر دیتے ہیں اس وقت اس جہاز جو اس وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا انیس سو بارہ کی ہسٹری کا اب تک جو اب کا سب سے بڑا جو مسافر بیاری جہاز ہے وہ ہے ہارمانی آف سیز لیکن اس وقت ٹائٹینک تھا دوسرا اس میں ٹائٹینک میں چھ سو ٹن روزانہ جو کوئلہ وہ استعمال ہوتا تھا جہاز کو چلانے کے لیے اور اس میں سو ٹن کے قریب جو راکسیز وہ سمندر میں ضائع کی جاتی تھی اس کا جو طرز تمیر تھا آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس جہاز کا اپنا ایک ڈیلی نیوز پیپر شپتہ تھا اخبار اس کا اپنا ہی چھپتہ تھا اس کو بنانے کے لیے تقریباً دوسو چھالیس کے قریب مزدور جو ہے وہ ضخمی ہوئے تھے اور دوسو اتین مزدور جام حق بھی ہوئے تھے اور یہ تقریباً انیس سو سات میں شروع ہوا اور انیس سو گیارہ میں یہ لاؤنچ ہوا انیس سو گیارہ یعنی پانچ چار سال بعد یہ لاؤنچ ہوا جب یہ لاؤنچ ہوا جہاز اس کو دیکھنے کے لیے تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوئے تھے اس وقت تو یہ تھی اس جہاز ٹائٹینک کی اصل حقیقت اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شئر لازمی کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی